سفرائے کیجئے میرے پیارے آقاس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب جو بات میں ارز کرنا ہوں کھانا کھا کر کرنا کیا ہے کیوں کھاتے ہیں ہم اللہ نے کیوں کھانے کا حکم دیا رسولوں سے فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو اب پروردگار جنگل اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَىًٰا تَجِّبَ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهُ اِنْ كُنْتُمْ اِجَّاهُ تَعْبُدُونَ بس خواہ اس سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے رزق دینے والا کون ہے کون ہے اب وہی کہہ رہا ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے پھر میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے اب قرآن کہتا ہے پس خواہ اس سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا جو حلال ہو جو طیب ہو جو پاکیزہ ہو وہ کھاؤ اور پھر کھا کر کیا کرو وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهُ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو یعنی جو رزق اللہ نے تمہیں دیا جو حلال کھانا تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اسے تم کھاؤ اور کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یعنی اگر تم اللہ عز وجلہ کا اپنے آپ کو بندہ مانتے ہو تو بندے کا کام ہی یہ ہے کہ جس مالک نے دیا ہے اس مالک کا شکر ادا کیا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے آج پانی پلانے والے کو تھینکیو کہنا انسان نہیں بھولتا لیکن الحمدللہ پڑھنا بھول جاتا ہے الحمدللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اللہ عز وجلہ کی نعمتوں کو حلال و طیب کھانے کو کھانے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو لوگ حلال کا کھاتے ہیں حلال آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر حضرت سعد رضی اللہ المولہ تبارک و تعالی انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے مستجاب دعوات بنا دے یعنی میں جو دعا کروں مولا میری دعاوں کو قبول فرما لے میرے آقا اسفل اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تحجد تلاوت اس کی فضیلت تو ہے اسے کون انکار کرے گا لیکن نسخہ کیا بتایا میرے آقا اسفل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حلال کو اختیار کرو مستجاب دعوات بن جاؤ یعنی حلال کھاؤ تمہاری دعاوں کو اللہ قبول فرما لے گا اللہ قبول فرما اور سجدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کو لازم پکڑو دو چیزوں کو لازم پکڑو اقل حلال صدق مقام حلال کھانا اور سچ بولنا ان دو چیزوں کو سجدنا غوث پاک رضی اللہ والمولا تبارک و تعالی انہوں نے اختیار کرنے کا حکم تعالی ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلو کریں